میری سب سے پہلی مراد پوری میرے جروہ بچے ہوگئے آج میں اپنے ہسپینٹ کے ساتھ آئی ہوں اپنے شما جلانے ہم لوگ ہر آشورہ کی رات ہم چراغہ کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا جیتا رہے سلامت رہے اللہ اس کو کچھ نہ کرے میں نے بڑے تک کے کھا گیا اپنا بیٹا لیا شکر ہے اللہ کا مولا تو کرم ہے لوگ مجھے بڑی باتیں کرتے ہیں یہ شیعہ ہے فلانے لیے پر میں نے کسی کی سمتی میں ہم کے دل پر بیٹھتی ہوں آگے شکر ہے مولا جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ چڑھاتے ہیں تو جنہوں چاہی ہوتی وہ اٹھاتے ہیں اسلامترین آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ربصہ ملک آج میں وجود ہوں لہور کی قدیم امام بارگاہ میں جس کو بابول ہوایج کا آجاتا ہے جو ڈیٹھ سو سال پڑھانی ہے یہاں لوگ آگے اپنی منتیں مانگتے ہیں یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں جو منتیں مانگتے ہیں ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں اور بابول ہوای جو ہے موسیٰ کازمی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے آئیں لوگوں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا گاتے ہیں اسلام علیکم میرا نام آشی ہے میں یہاں تقریباً ڈیس سال ہو چکے ہیں ممولا کے لئے پر یہ ہر بدھ ہماری یہاں تصبیہ ہوتی ہیں کراہانیاں ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں منت ساتھ بدھوں کی منت ہوتی ہیں ماں کو شکھن سے ہم لوگ آ رہے ہیں میں نے کبھی توجہ نہیں کیتی امان ہمارا یہ یہ دیتے ہیں شادی کو کافی عرصہ گزرتا گیا اور جیسے کہ ظاہر ہے ماں بنا زندگی کی سب سے بڑی ہوایش ہوتی ہے میں نے ان سے دعا کی انہوں نے مجھے اسی سال میں سب سے پہلی دعا میری یہ موز ہے کہ جب یہ امام برگا میری سب سے پہلی مراد پوری میرے جروہ بچے ہوئے آپ دعا کر رہے ہیں آپ کی قبول ہو جاتے اسی وقت پر ہماری یہاں تصبیہ ہوتی ہیں دسویں یومی اشور کو ساتھ میں ورد ہوتا ہے تو وہ خون بتایا گیا تھا ہمارے جروہوں نے بڑھونے کہ یہ امام سین کے قتل کے وقت خاک شباب مرتی جو اے خون کے رنگ کی ہو جاتی ہے تو وہ ہوتی ہے دبہر کو دو بجے یومی اشور والے دی جب دسویں کا دین ہوتا ہے میرے نام خویجہ علی رضا ہے میں بابل ہوائی بابل مراد کا متوجلی ہوں اور ساتھ میرے قازم بڑھ صاحب ہوتے ہیں افتخار بڑھ صاحب کے بیٹے اور میرے والد صاحب کا نام ہے خویجہ تراب علی صاحب یہ دونوں بابل ہوائی امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی بنیاد رکھی زیارت کی انہوں نے یہ سب سے پہلے موغل ہوائی بزار سے نکلتی تھی اس کے بعد پھر یہ بابل ہوائی میں شیفٹ ہوئی پھر جا کے یہ اب بابل مراد میں شیفٹ ہوئی ہے تقریباً اس کو تئیس سال ہو گئے ہیں ادھر شیفٹ ہوئے ہوئے یہ ساٹھ سالہ پرانی زیارت ہے امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی یہاں پہ غالی اہل تشریعہ ذرات نہیں آتے ہیں یہاں پہ اہل سنہ جماعت بھی بہت آتے ہیں جو مرادیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ بابل ہوائی کا بارگ ہے اور یہ حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں ہر فرقے کے تقریب بناتے ہیں اس میں اہل تشریعہ آتے ہیں اہل سنہ جماعت آتے ہیں اور دوسرے فرقے کے وہ کرسچنگ ویرا اور دوسرے فرقے کے لوگ آتے ہیں اس میں یہ لقب ہے امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی بودھ والے دن یہاں پہ تصویح ہوتی ہے سرکار امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے سر وہ تصویح ہے یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادھرکنی 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 یہ تین دفعہ آئے ہیں اس طرح کہہ دیں یہ پوری تصویح ہے یہ حسانکو حالی کم سلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام عبدال عبدال جی اب یہاں کب سے آرہی ہیں باب الحوائج میں میں یہاں سے کوئی پانچھے سال لوگ آئے ہیں میں آ رہی ہوں پانچھے سال اور لوگ یہاں مندتیں مانگنے آتے ہیں آپ نے بھی مندت مانگی میں نے بھی مانگی میں ان کے در پہ بہت آتی تھی اور میری یہ تھا کہ اللہ پاک میرا گھر آباد کر دے اور اب بھی پچھلے دو یعنی کہ ساتھ جلائی کو ہی میری شادی ہوئی ہے تو آج میں اپنے ہسپنٹ کے ساتھ آئی ہوں ہمیں شما جلانے اچھا آپ باب الحوائج سے کب سے آ رہی ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں نا تو نام یہ سنا تھا باب الحوائج کا اور جب سے شعور آیا تو پھر اسلام علیکہ یا باب الحوائج یا سب نظمان ادھر اکھو پھر تو شعور کے ساتھ ساتھ مندلیں بھی آپ تیہ کرتے گئے اور الحمدللہ یہاں سے پھر کربلا بھی پہنچے کربلا سے پھر باب الحوائج کازمین بھی پہنچے تو یہ سفر عشق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اچھا ابھی آپ کینڈل صاحب کے ہاتھ پہ ہیں یہ اب جلانے آئے ہیں یا جی جی ہماری ہم لوگ نا ہر آشورہ کی رات ہم چراغہ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے کربلا میں بھی ہے یہ ایک اظہار محبت ہے کہ جب تک ہم لوگ قائم اور دائم ہیں یہ امام بارگاہیں صدا روشن رہے ہیں صدا روشن اس کا مقصد کیا ہے جلانے کا یہ کوئی منت ہوتی ہے یہ منت بھی ہوتی ہے ایک تو یہ اظہار عشق ہے کہ ہمارا جو پیار ہے نا مولا کے ساتھ وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں روشنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی روشن رہیں یہ امام بارگاہیں آباد رہیں یہ امام بارگاہیں یوں ہی ہماری آرزویں پوری کرتے رہیں اور جو جو لوگ منت مانگتے ہیں تو ان کے منتیں بڑی جلدی بار آتی ہیں باب الحوائچ آئی مام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور آپ سے بھی شرط ہے تو وہ پھر چھپڑ بھاڑ کے دیتے ہیں وہ گنگن ہی دیتے ہیں اور پھر یہاں پر وہ وہ منتیں پوری ہوتی ہیں کہ انسان خود یہاں پر کھچا چلا آپ کے منتیں کتنے پوری ہو چکے ہیں تو یہاں بھی جو دوبارہ مانگنے آئیے دیکھیں جی میں جو سب سے پہلے میری وحش تھی کہ میں کازمین جاؤں میں کربلا جاؤں ابھی ریسنٹی میں ایران سے آئی ہوں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے بعد شام جا رہی ہوں تو یہ بس کیا مولا کے بلاوے ہوتے ہیں بلاوے کے لیے آپ کا عشق ہونا چاہیے اور جب عشق ہو جاتا ہے پھر عشق نا پچھے زاتاں اوکے یہ نہیں کمپلسری کہ آپ کون سے فقہ سے تعلق رکھتے ہو الحمدللہ یہ ہماری جد ہے ہم لوگ یہاں پر جا کر دیے جلاتے ہیں ہم اپنی امام بارگاہوں کو عباد رکھتے ہیں ناظرین میں جیسے آپ کو بتا رہے تھے لوگ اپنی منتیں مانگتے ہیں یا منتیں چڑھاتے بھی ہیں میرے ساتھ ابھی ایک ایسی خاتون موجود ہے جن کی منت پڑی ہوئی اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایک چڑھاوہ کیوں چڑھ رہا جاتا ہے اور منتیں کیا واقعی پڑی ہوتی ہیں ہوتی ہے منتیں پڑی اچھے یہ جو لڑو کے اندر جو رنگ ہیں وہ کیوں ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہ بھی منتی ہے منت کا ہی جیسے منت اٹھا کے لے جائے نا بیسے منت کرنی پڑتی ہے رکھنی پڑتی ہے آپ کی کیا منتی ہے میری منتی ہے میرے گھر بیٹا ہوئے چار بیٹیوں سے میں پچیس سال سے آرہی ہوں اچھا میں سننی ہوں میں شیعہ نہیں میں پچیس سال سے آرہی میرے بیٹا ہے علی رضا مام سے ان کا فکیر ہے تو میں اس کا دار نہیں بھولتی میں ادھر آتی ہوں میری ہر منت پوری ہے سب کی منت پوری ہوتی ہے کل دنیا دی منت پوری ہوتی ہے سب کی منت پوری ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایک قاتون موجود ہے جو یہ بتا رہی ہیں چار سال بعد ایک بیٹا چار بیٹیوں کے بعد بیٹا آتا کیا ہے کتے سالوں بعد ہوا بیٹا آپ کا بیٹا میرا سات آٹھ سال بعد ہوا تھا سات آٹھ سال بعد ہوا تھا آٹھ سال بعد ہی لگانے تو جو رنگ لگائے گئے اس کا کیا ہے یہ رنگ جو جس جس طرح منت ہوتی نا ویسے ویسے یہ رنگ جو ہے پھر ہاتھ میں پہن لیتے ہیں منت پوری ہوتی ہے نا ویسے ہی در منت رکھ جاتی ہے آپ کے منت کتنے عرصے باب پوری ہوتی ہے آپ نے کب سے مانگی ہوئی تھی میں نے جب سے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پھر مجھے کسی نے بتایا تھا ادھر جاؤں پھر میں بابل ہوایی میرے بابل نے میری سن لی میری آس مراد میں خوش ہوں ان پہ میں ان کا دار نہیں بھول سکتی میں ان کے دار پہ ضرور آتی اللہ میرا بیٹا جیتا رہے سلامت رہے اللہ اس کو کچھ نہ کرے میں نے بڑے تک کے کھا گیا اپنا بیٹا لیا شکر ہے اللہ کا مولا تو کرم ہے لوگ مجھے بڑی باتیں کرتے ہیں یہ شیعہ ہیں فلانے لینے پر میں نہیں کسی کی بھی سنتی میں ان کے دار پہ بیٹھتی ہوں شکر ہے مولا مولا نے مجھے دیا میں نے جو مانگا ہے مجھے دیا اب انہوں نے مجھے اپنا گھر دینا انشاءاللہ میں علوہاری میں رہتی ہوں یہ نہیں ہے شیعہ جٹکار علوہاری کے پاس ادھر رہتی ہوں میں مراد ذاتی گھر ادھر ہی ہے شکر ہے مولا اللہ پاک آپ کی پوری کرے آئے آپ کو بھی ترقی ملے آپ کا بھی ایک امام ہو آپ کے لئے بھی دعا مانگا انشاءاللہ مولا پوری کرے انشاءاللہ اب انہوں نے چرہانے آئی ہیں نہیں ابھی اٹھانے آئی ہیں کیا لگتا ہے کتی دیل میں آپ کی ملت پوری ہو جاتی ہے یہاں سے بھی سکتا ہے نیکس ویرنس ڈے میں چڑھاؤں گی دوبارہ اچھا ایک ہوتے کے اندر آپ کو ملت پوری ہوتی ہے پوری نہیں ہوتی اس کو چڑھانا ہوتی ہے تھاڑ انشاءاللہ اچھا آپ نے کیا ملت مانگی ہے ابھی یہ بتانے کی نہیں آپ نے بتانے کی نہیں تو یہ نومی تشوی کوئی مانگا چاہتا ہے یا نہیں یہ ہر ویڈنس ڈے آپ آئیں اچھا یہ ہر ویڈنس ڈے چڑھتی ہیں جن کی ملت پوری ہوتی ہیں وہ چڑھاتے ہیں اچھا اور پھر وہ نیکس ویڈنس نے جا کے نہیں چڑھاتے ہیں